بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ شابان کا وظیفہ بلادت شہزادہ اکاسیم علیہ السلام اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے ساتھ شابان کے حوالے سے وظیفہ شیئر کریں گے ساتھ شابان چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لادلے نواز سے امام حسن علیہ السلام کے بیٹے شہزادہ اکاسیم علیہ السلام کی بلادت کا دن ہے اور اس دن آپ اپنے جو بھی جائز خواہشات دل میں رکھ کر یہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ آپ کی ہر وہ جائز مراد پوری ہوگی اس لحاظ سے دعاوں کی فوری منظوری کا یہ بہت ہی مبارک دن ہے کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسن علیہ السلام سے انتہا کی محبت تھی اور اسی نسبت سے شہزادہ اکاسیم علیہ السلام سے بھی باطنی محبت ہوگی جس طرح ایک ماں کو راضی کرنے کے لیے اس کے بچے سے اظہار محبت کیا جاتا ہے بلکل اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے جو شخص بروز سات شابان امام حسن علیہ السلام کے بیٹے حضرت شہزادہ اکاسیم علیہ السلام کی محبت میں یہ وظیفہ اپنی مرادوں کو دل میں رکھ کر کرے تو انشاءاللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اس انسان پر راضی ہو جاتے ہیں اور جس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات راضی اس سے اللہ راضی اور جس سے اللہ راضی ہو جائے تو اسے وہ سب بتا ہو جاتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے امام حسن علیہ السلام سے محبت کے بارے میں ہم آپ سے حدیث مبارکہ بھی شیئر کر رہے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان دونوں سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی اسی طرح حضرت برا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن اور حسین کو دیکھا تو فرمایا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان دونوں سے محبت فرما ناظرین گھرانہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جب بھی کوئی اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اس گھرانے کی شان یہ ہے کہ اسے اللہ کی ذات نے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا لہٰذا ساتھ شبان کے مبارک روز میں آپ نے یہ وظیفہ اس طرح کرنا ہے کہ دو رکعت نفل پڑھ کر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توفہ تنہتیہ تن پیش کریں اور بعد اس نفل اکتالیس مرتبہ کوئی سب ہی دروت پاک پڑھیں اور گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص اور ایک مرتبہ سورہ رحمان تلاوت کریں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگیں انشاءاللہ اللہ آپ کی وہ دعا ماہ شبان میں ہی قبول ہوگی ناظرین ساتھ شبان کا یہ وظیفہ ہر سال ہزاروں سائلین کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے بے روزگاروں کو روزگار مل جاتا ہے بے اولادوں کو اولاد اتا ہو جاتی ہے بیماروں کو شفاہ مل جاتی ہے گھر سے لڑائی جھگڑے اور نہوست ختم ہو جاتی ہے میاں بیوی کے رشتے میں محبت قائم ہو جاتی ہے غیر شادی شدہ بہنوں کی شادی میں آسانیہ ہو جاتی ہیں الگرز ساتھ شبان کا یہ وظیفہ کرنے والے کو وہ سب بتا ہو جاتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے آپ بھی یہ وظیفہ ضرور کریں انشاءاللہ ہر مشکل آسان ہوگی ہماری دعا ہے کہ اللہ کی ذات اس مبارک دل کے صدقے میں آپ کے دل کی تمام نیک تمناوں کو قبول و منظور کرمائیں آمین سم آمین شکریہ اللہ حافظ